یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسقلاتو السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ اسقلاتو السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھل کیا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مر جائے دل کھل اٹھے مر جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی نگران کابینہ حاضی التاف تاری سے عیادت آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے رکن شورہ حاضی آفور رزاد تاریخی جہانگیر بدر سابق امینے سے ملاقات آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے رکن شورہ رفیع الالتاری کے ہمراہ علماء اہل سنت کا مدنی مرکز پیزان مدینہ اکارہ کا دورہ آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے اور اب مدنی خبروں کی تفصیل نگران کابینہ حاضی التاف تاری پی آئی اے جن کا گزشتہ دنوں آپریشن ہوا تھا ان کی ایک سوری پیغام کے ذریعے عیادت فرمائی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے جبکہ آپ نے حاضی اجمل تاری کی انتقال پر بھی تازیت فرمائی نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول نبی کریم سگے مدینہ محمد علیہ السادری رضوی عفیانوں کی جانب سے مٹھے مٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی حاضی التاف اکتاری پی آئی اے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ آپ کافی آزمائشوں میں پڑے رہتے ہیں پھر پتا چلا کہ آپ کا ہوئی آپریشن ہوا تھا اور خون بھی بندنی اور ادھا تو فیل بھائی بطا رہے تھا اللہ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حج انتاب کو صحت کامل آگی لا نافعہ ان کو صبر اطاف صبر پر اجر اطاف یا اللہ ان کا دل ٹوپنے سے بچانے چرے کو صحت کل ہی جنے خوب تیرے دین کی حمد کریں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سلطوں کا خوب دنکا بجائے آمین یا اللہ ان کی ان کے تمام گھر والوں کی بے حساب نہ کرتا سارے گھرانے شخص و عباد آمین بجائے نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم محمد مدنی پول قبول کیجئے جنت میں لے جانے والے اعمال صفات سے اسو دھو پر کرمان مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما جاتا ہے پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے ہے میرے پروردگار تو اللہ عزمہ جل فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لئے زخیرہ کر دوں گا صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجل طاف صبر و عمت سے کام لیجئے چپرے سیتاں موٹی بل سن جے صبر کرے تا ہی رے جے پاگلان وانگوں جو لا پاوے نا موٹی نا ہی رے صلو علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد نحمدہو ونصلی ونصلم علیہ وآلہ وسلم نبی جل کریم کمال اکتاری محمد رزا اکتاری اور تمام سودواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی جمال اکتاری پلمبر انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَضِي وَقُلُّ یا اللہ حاجی جمال کو گری کے رحمت یا اللہ حاجی جمال کے تمام چھوٹے بڑے خنام یا اللہ ان کی بے حساب مغفر رکھو یا اللہ مرغوب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے جنت کی کھڑکی کھوئی جائے یا اللہ مرغوب تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کے صدقے میں ان کی قبر کو پر نور کر جائے جگمت جگمت رحمت و رزوان کے پھول ان کی قبر پر برسا یا اللہ ان کے جتنے بھی لوائفین پسماندگان ہیں ان سب کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر عجر جزیر ورحمت پر آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ طریقت امیر اہل سن ندامت برکاتون آلیہ کی پسند دینا مدنی خبر مدنی خافلوں میں آشقان رسول کا سفر ہند سندھ کیا مختلف مقامات سے مدنی خافلے آپ بھی دیکھئے لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو پاؤگے احمتیں قافلے میں چلو 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 ان مدنی قافلوں کی برکت سے کئیوں کو اسلام کی دولت نصیب ہوتی ہے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول اپنے سفر کے دوران اور پھر مسجد میں قیام میں بھی نیکی دعوت عام کرنے کی سعی کرتے ہیں دنیا کے مختلف مقامات سے مدنی قافلوں کے سفر کے مناظر ہیں جہاں سفر سے قبل تربیت کا سلسلہ دوران سفر سنتیں اور عذاب شکھا جاتے ہیں دعوت اسلامی دنیا کی کم و بیش دو سو ممالک میں مدنی قام کر رہی ہے ان میں اہم ترین مدنی قام مدنی قافلے ہیں داتا کے پاکستان سیدی آلہ حضرت علیہ الرحمہ کے ہن حضرت شاہ جلال علیہ الرحمہ کے بنگلہ دیش ہانگ کانگ بلکہ ساؤڈ کوریا سے یورپ مدنی قافلوں کے سفر کا سلسلہ ہے قافلے میں چلو قافلے میں چلو علم حاصل کرو جہل زاگل کرو پاؤں گے وفعتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو گو قرضی دار ہو یا کہ بیمار ہو چاہو گر راحتیں قافلے میں چلو گرچے ہو گرمی آیا کہ ہو سردیا چاہے ہو بارشیں قافلے میں چلو رکنے شورا حاجی آفور ازاد تاری نے گزشتہ دنوں مرکز اللہور پنجا پاکستان میں محمد وسیم کے والد کے جنازے میں شرکت فرمائی جبکہ سیاسی شخصیت جہانگیر بدر سے عیادت فرمائی آپ نے گزشتہ دنوں حادثے کا شکار ہونے والے بچوں کے والد سید قیسر سے تعذیت بھی کی جو بیمار آئے شفا پاک جائے جو بیمار آئے شفا پاک جائے سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا حضرت مولانا شفیع اکانوی علیہ رحمہ کے آبائی شہر اکانا پنجاب میں رکنے شورا رفی اللہ تاری کے ہمرا علماء کرام جن میں حضرت مولانا عاشق صدیقی و حضرت مولانا محمد امین صاحب دامت برکات ملالیہ شامل تھے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا موسیقی موسیقی نیپال کے شہر نیپال گنج میں مدرس کورس مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں ایجی تیما برائے تقسیم اسناد میں ایک تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت فرمائی جبکہ کامیاب طلبہ میں نگران کابینہ نے تحایف تقسیم کیے بمبئی سے نیپال گنج میں ایک سو چھتیس دن تربیتی مترس کورس کرنے کے لئے حاضر ہوا الحمدللہ عز و جل یہ کورس کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی شعبہ مدرسد المدینہ کورس دعوت اسلامی کے تحت ہند اور نیپال کے اسلامی بھائیوں کے لئے یہ پہلا کورس کروایا گیا الحمدللہ عز و جل اس کورس کے ذریعے کافی کچھ سیکھنے کے لئے ملا ایک مدرس کا طریقہ تدریس کیسا ہونا چاہیے مدنی منوں کی تعلیمی اور افلاقی تربیت کیسے کرنی ہے درجہ اور مدرسوں کا نظام اس کو کیسے منیج کرنا ہے اس کے کئی مدنی فل سیکھنے کے لئے ملے اور امید ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہند کے مدارس المدینہ میں کافی کچھ نکھار آئے گا میری مجلس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ اس طرح کے کورسز کا سلسلہ جاری و ساری رکھے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی گلامی میں استقامت عطا فرمائے رمضان المبارک کے مدنی مذاکروں میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوگی اس زمن میں نگران کابیرہ نے بھوساول ہن میں مقامی چوڑی مارکیٹ میں نیکی کی دعوت دی دنیا بھر میں جاؤں گا سن سنتے پہلا ہوں گا کہ یہ دنیا بھر میں جاؤں گا سن سنتے پہلا ہوں گا چین ہو یا یا بنگلا دیش یا کے ہی دوستان ہے مرشد کے فرمان پڑ پڑ جان بھی قربان ہے فیصل کریم کنڈی سابق اس بیگر قومی سمبلی سے مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی جبکہ مختلف شخصیات نے مہدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ مدینی چینل کی توسط سے میں تمام مسلمان بھائیوں کو اور پاکستانی بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں دنیاوی قاموں میں اکثر ہم گیارہ مہینے مصروف رہتے ہیں ایک مہینہ میں چاہیے کہ ہم اس میں شرکت کریں اور اللہ کی راہ میں دیں ویسے بھی دیتے رہتے ہیں لیکن ایک مہینہ جو خصوصی رمضان کا مہینہ اس میں شرکت کریں اور میں خود بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں خود بھی اس میں شرکت کروں گا ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین نیک ہو امت اے نانا اے حسین ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین مختصر مادنی خبریں دیکھئے ایک ساتھ گمبت باب الاسلام سن میں ہونے والے تربیتی اجتیمہ میں ایک ماں کے اعتقاف کی دعوت دی گئی بنگلہ دیش قدار لکمہ ڈھاکہ میں جامیت المدینہ کی انتہانات کے کچھ مناظر دعا ہے یہ تجھ سے دلے سے لگا دے مجلس تجہید و تقسین کے تحت برمنگم یوکے میں تجہید و تقسین کا عملی طریقہ سکھایا گیا عثمان عطاری سے عاشقان رسول مادنی قافلے کے مصافر اسلامی بھائیوں نے ان کے تایا کی انتقال پر یونان میں تعذیت کی مادنی حلقہ دیکھئے روچ ڈیل یوکے سے اس ٹوک آن ٹرینٹ یوکے میں مادنی کاموں کے کچھ مناظر مزمبیق میں ہونے والے مادنی حلقے میں رمضان مبارک کی آمد کی تیاریاں کی گئیں بمبائی ہند میں جامت المدینہ کی امتحانات کچھ مناظر حاجی علی نگر میں دعوت اسلامی کا مادنی کام اتائے حبیب خدا مدنی محول سہری ایجت اماوہ کینٹ پنجاب پاکستان میں عاشقان رسول کی شرکت تیرا شکر مولا دیا مدنی محول تیرا شکر مولا دیا مدنی محول تو نرمی کو اپنانا جھگڑے مٹانا شب براعت کے موقع پر عاشقان رسول نے ہیوسٹن امریکہ میں قابلستان جا کر فاتحہ خونی کی شیخ طریقت امیر اہل سنت آمد برکاتہم العالیہ کے پسندیدہ کورس بارہ روزہ مدنی کورس کے مناظر مرکز الولیہ لاہور پنجاب پاکستان سے آپ بھی دیکھئے اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ 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 مجلس عشر و اطراف گاؤں کی تحت مدنی حلقہ بارشی مہاراسترہ ہند میں ہوا ملہزہ کیجئے دعوت اسلام کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے مجلس تقسیمِ مطبوعاتِ مقتبت المدینہ جس کے سے قبل نام مجلس لنگر رسائل تھا اس مجلس کے تحت مقامی شادی ہال حسن عبدال پنجا پاکستان میں مدن حلقہ ہوا شادی ہال کے مالک عاصم شہزاد نے دعوت اسلامی کی اس پوشش کو سراہا مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا میں نیت کرتا ہوں کہ جتنے شادی شدہ نئے جوڑی آئیں گے سب کو فیدانے سنت اور کنزل امان شریف توفتاً پیش کروں گا انشاءاللہ جہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں سب ٹیبلوں پر لوگ بارات کا کھانے کا کوشش کریں گے کہ ہم ادھر رسائل رکھیں تاکہ لوگ اسے پڑھیں انشاءاللہ ہر ماہ دو سو رسائل میں لنگر کر رہا ہوں انشاءاللہ میں نے ادھر شہر میں دعوت اسلامی کے لیے ایک مسجد کے لیے ایک پلاڑ وقفی ہے جس کا نام فیدان جمال مصدفہ ہے اور یہ میں نے اپنے والد صاحب کے اسالے سواب کے لیے ہے اور اس کی کنسٹرکشن میں بھی جتنا ہو سکا میں برپور تاہن کروں گا انشاءاللہ ہماری خوشنصیبی یہ ہوگی کہ امیر اہل سنت اگر یہ ہماری آواز سنیں گے یا دیکھیں گے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات بھی نہیں ہے حضرت باعزید بستامی علی رحمہ کی چلا گاہ چٹا گانگ بنگلہ دیش میں جہاں آپ کے سالانہ عرص کے موقع پر اسلامی بھائیوں نے حاضری دی جبکہ ڈھاکہ میں مدن حلق کچھ مناظر ملاحظہ کیجئے اللہ امان دو یک روئے دھراتے اللہ امان دو یک روئے دھراتے ہے دعوت اسلامی تمہار شارہ پورے جاک ہے دعوت اسلامی تمہار شارہ پورے جاک ہے دعوت اسلامی تمہار شارہ پورے جاک مادن شانل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مادنی خبریں ملازہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کیجئے مادن شانل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی سے ہم آفیت السلامتی کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر کہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی باب المدینہ کراچی پاکستان اور دیگر علاقوں کو آندھی توفانوں اور سیلاب کی تبہکاریوں سے محفوظ و معمون فرمائے مادنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملازہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مادنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزید بھرو تحریق جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب موسیقا